ہمزہ کی جدائی پر پورا شہر پورا محلہ مغموم ہے غمزدہ ہے اور خاص کرا جب ہم نے دوست بھائی اور محمد کو دیکھتے ہیں غمزدہ کی بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً افسردہ ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے تسلی اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو اور بچوں کو دے سکتے ہیں و ایمانا کہ قرآن کریم میں سورہ ملک تبارک اللہ ذی نے فرمایا خلق الموت والحیات یہ موت و حیات اللہ ہی کی تخلیل اور موت و حیات اللہ ہی کی قفض قدرت اور اور ازا جاہا اجلہم لا يستاخرون ساعتوں ولا يستغتد وقت پورا ہو جائے دانا پانی دنیا میں ختم ہو جائے تو پھر دنیا کو الودا کہنا پڑتا ہے پھر کہتا ہے الموت و قدحن کل نفس شاربوها والقبر بابن کل نفس داخلوها آیتی چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے سنبال و مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چکے خلق الموت والحیات یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے موت کو مقدم اور حیات کو مؤخر رکھا علانکہ ہمارے مشاہدے میں پہلے حیات ہوتی ہے بعد میں موت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی نے موت کو اسی لئے مقدم رکھا کہ موت یقین ہے کائنات عالم میں دنیا میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو حیات مقدر نصیب نہیں ہوگی لیکن موت نصیب ہوتی ہے انسان ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے چار مہین ہوگی سمہ من نطفہ سمہ من علقہ سمہ سوہ کا رجلہ لیکن کچھ لوگ پانچ مہینے بعد جے مہینے بعد سات مہینے بعد ولادت کے دوران ہوت ہو جاتی ہے اس کو زندگی حیات دنیاوی زندگی دنیا میں اس نے آنکھیں نیک ہو لے اسی لئے اللہ تعالی نے خلق الموتہ کو موت کو مقدم رکھا اور پھر دنیا میں ہم میں سے کسی قسم کا علم نہیں ہے کہ میرے زندگی ایک دن باقی ہے ایک ہفتہ ہے دس دن ہے دس سال ہے دس مہینے ہے قسم سے ہم میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے دس سال رہنا ہے یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے انما الدنیا فانا لیسا لیلدنیا بقا انما الدنیا وما فیہا کنسجل عنکو دنیا فانی ہے باقی نہیں مسلمان کے شان یہ ہے ہمارا بیٹا فوتا ہو جائے بھائی فوتا ہو جائے والد فوتا ہو جائے بھائی ہم نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے بھی اس دنیا کو الودا کہنا ہے ایک دن ضرور بھی ضرور مسلمان مسئیبت پر صبر کر رہے ہیں اللہ رب العالمین حمزہ کے والدین بین بائیوں کو صبر عطا فرماتے ہیں بڑا صدمہ ہے ہم بڑے پریشان ہیں ہم گین ہیں ہم زدہ ہیں اور اس کے لئے ہم دعا کر سکتا مجھے کل نور محمد صاحب میں فون کیا کل بھی اور آج بھی بچوں کی بیٹایا کیا رہا ہے حمزہ کو اسالی ثواب کے لئے ختم قرآن بھی کیجئے لیکن حمزہ کے والدین اور بہن بائیوں رشتداروں کو اور لوہقین کو صبر کے لئے بھی دعا کی اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ مومن کے شان یہ ہے کہ وہ مسئیبت پر صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور مشکلات میں مسائب میں غم کے حالت میں صبر کرنا چاہیے صبر مسلمان کی ذیہو شکر مسلمان کی ذیہو اور پھر اس کے لئے دعائے کرنا چاہیے اس کے لئے جس طرح مولانا صاحب مفتی صاحب نے فرمایا ختم قرآن کا اختیمام کی ان کے لئے کلمہ طیبہ کی ورد کی اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر دس نیکی ملتی ہے دس نیکی ایک حرف پر ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقولو الف لا میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف یہ نظرات میں اورات پڑی ہے حوضائب پڑی ہے ختم قرآن پڑی ہے درود شریف پڑی ہے درود شریف کا بھی بہت بڑا عجر سوال من صلی اللہ علیہ وحید اللہ علیہ وسلم پر ہم جب درود پیجتے ہیں تو فرشتے یہاں سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی روزیں اتھار پر پہنچاتے ہیں کہ فلام بندی نے آپ پر تو جو عورات وضائب ختم قرآن کلمہ طیبہ اور جو کچھ عامال کی ہے اللہ رب العالمین حمزہ کے نام آمال میں قدید اللہ رب العالمین نور محمد صاحب کو ان کی بیوی بچوں کو بہن بائیوں کو عشتہ داروں کو سب کو سبر جمیل آتا وصل اللہ علیہ وعالی 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 واصحابی اجمعین رحمت قیاد